السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قربانی کا وقت بہت قریب آنے والا ہے آج ستائیس تاریخ ہو چکی ہے تو اب یہ سوال اڑتا ہے قربانی کون کرے گا کس پر قربانی کرنا کمپلسلی ہے مرد پر یا عورت پر سمجھے پرس پر یا محلہ پر بیٹے پر یا بیٹی پر باپ پر یا اولاد پر تو اب یہ آپ کو سن لیجیے بہت ہی نولیج ایویل بہت ہی جانکاری والا بیان ہونے والا ہے بہت زیادہ انفارمیشن والا یہ بیان ہونے والا ہے زندگی بھر ہر مسلمان کو یہ جانکاری رکھنا ضروری ہے کہ مجھے پر قربانی ہے یا نہیں ہے کیونکہ بندہ سیلف ٹیسٹ کر سکتا خود کو جانکاری لے سکتا ہے خود کو ٹیسٹ کر سکتا کہ میرے اوپر قربانی ہے یا نہیں ہے تو یہ بیان پوری زندگی کے لیے ضروری ہے سن لیے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے جو بھی مسلمان ہے آقل بالغ ہے اور صاحب نساب جی یہ جملہ جو آتا ہے صاحب نساب اس میں آدمی آکے یا تو فس جاتا ہے یا پھر وہ غلط انفارمیشن اس کو ملتی ہے یا پھر وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے مس انڈر اسٹینڈنگ ہو جاتی ہے غلط فہمی ہو جاتی ہے اور اس کو وہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتا ہے تو آج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے تو دیکھئے جس مرد کے پاس یا جس عورت کے پاس یا جس لڑکے کے پاس یا جس لڑکی کے پاس بھی 654 گرام چاندی ہے کتنی چاندی؟ 654 گرام اس کو یاد رکھ لیجئے 654 گرام چاندی ہے یا جتنے میں 654 گرام چاندی ملے گی آپ 654 گرام چاندی ایک آدمی کمس سمجھئے آج ہی یعنی نو جولائی دوہزار اکیس کو ستائیس دلقادہ چودہ سو بیالیس ہجری برو جمعہ کو میں نے جب اس کو گوگل بابا سے پوچھا کہ چاندی کا ریٹ بتائیے آج کیا چل رہا ہے تو گوگل بابا نے ہمیں جواب دیا کہ آج جو چاندی کا ریٹ چل رہا ہے وہ ارسٹھ روپے اسی پیسے پرتی گرام ہے ارسٹھ سکشٹی ایٹ روپیز پوائنٹ ایٹی پیسہ ارسٹھ روپے پوائنٹ اسی پیسے پرتی گرام چاندی کا ریٹ ہے آج کی تاریخ میں تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ چھے سو چون گرام چاندی آپ جب بھی قربانی کا وقت آئے اس کو آپ چیک کیجئے کہ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہوئی کتنی کی یہ آج کی تاریخ میں چوالیس ہزار نو سو پچانوے روپے کی چاندی ہو گئی کتنی کی چوالیس ہزار نو سو پچانوے کی تو اب آپ کو پیسے یاد نہیں رکھنا ہے کیونکہ چاندی کا ریٹ گھڑتا بڑھتا رہے گا اور ایسا ہوتا رہے گا تو آپ وزن یاد رکھئے چھے سو چون گرام چاندی چھے سو چون گرام چاندی اگر ریٹ گھڑ جائے گا تو پیسے بھی گھڑ جائیں گے اور ریٹ بڑھے گا تو اس کے پیسے ہی بڑھیں گے آج کی تاریخ میں چوالیس ہزار نو سو پچانوے پر کے رقم چاہے وہ مرد کے پاس ہو چاہے بی بی کے پاس ہو چاہے امہ کے پاس ہو چاہے ابو کے پاس ہو بابا کے پاس ہو یا دادا کے پاس ہو جڑکے کے پاس ہو یا جڑکی کے پاس ہو شوہر کے پاس ہو یا بی بی کے پاس ہو جس کے پاس بھی اتنی چاندی ہے یا اس چاندی یعنی چوالیس ہزار کے برابر کسی کے پاس ہونا ہے یا چوالیس ہزار روپے کسی کے پاس ہیں چوالیس پہنٹالیس ہزار روپے ہیں کسی کے بینک انکارڈنم میں رکھے ہوئے ہیں کسی کی بٹوہ میں رکھے ہوئے ہیں کسی کی الواری میں رکھے ہوئے ہیں کسی کی جم میں رکھے ہوئے ہیں اور قربانی کے تین دن کتنے دن تین دن دس تاریخ گیارہ تاریخ اور بارہ تاریخ یعنی جس دن عید کی نماز آپ پڑھیں گے قربانی کے وہ دس تاریخ ہوتی ہے اس کے بعد ایک دن بعد گیارہ تاریخ ہوتی ہے اس کے ایک دن بعد بارہ تاریخ ہوتی ہے ان تین دنوں میں اگر کسی بہن بہائی کے پاس کسی مسلمان کے پاس اتنی رقم ہے یعنی چوالیس ہزار پہنٹالیس ہزار کی رقم ہے یا پہنٹالیس ہزار کی چاندی ہے یا پہنٹالیس ہزار کا اس کے پاس کوئی پلوٹ ہے یا پہنٹالیس ہزار کا اس کی دکان میں کوئی سامانے تجارت رکھا ہوا ہے یا اس کے پاس کوئی کھیت ہے اگر یہ سب چیزیں کچھ تھوڑی تھوڑی ہیں سب نہیں ہیں پہنٹالیس ہزار کا سونا بھی نہیں ہے پہنٹالیس ہزار کی چاندی بھی نہیں ہے پہتالیس ہزار روپے بینک میں بھی نہیں ہے زیادہ تیز تو نہیں بولنا ہوں سپیڈ بڑھ گئی ہو آپ سمجھ نہیں پاتے ہو اگر اس کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ پیسے ہیں کچھ سامان ہے اب اس سونا چاندی سامان مال تجارت سب کو جوڑ گنگے اگر وہ سارا ٹوٹل سامان پہتالیس ہزار کا ہو جاتا ہے یعنی اگر ہم اس سامان کو بیچیں اس کا ریٹ لگائیں تو پہتالیس ہزار ہو جائیں تو ایسا بندہ ہو یا بندی ہو مرد ہو یا عورت ہو بیبی ہو یا شور ہو باپ ہو یا بیٹا ہو اس کے پاس چھ سو چون گرام چاندی یا اس کی رقم یا اتنا سونا یا اتنا مال تجارت یا اتنے کا کھیت ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ زندگی میں کتنی بار قربانی کریں گے تو میرے بھائی صاحب جتنے دنوں جتنے سال آپ زندہ رہیں اور قربانی کے وقت اگر آپ کے پاس چھ سو چون گرام کی چاندی یا چھ سو چون گرام چاندی کی کوئی اور مالیت ہے تو آپ پر ہر سال قربانی واجب رہے گی اور اگر کسی سال آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے یعنی چھ سو چون گرام چاندی نہیں ہے تو آپ پر قدار نہیں ہوگی ہاں اگر چھ سو چون گرام چاندی ہے پیسے ہیں نہیں خالی چاندی چاندی ہے یا سونا ہے تو کہہ کریں گے تو دوستو اس سونا چاندی کو بیج کر قربانی کی جائے گی یا آپ کسی سے ادھال لے لیجئے ہاں اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس ہے تو پیتہالیس کے پیتہالیس لاکھ روپے ہیں مگر کسی سے آپ نے قرضہ لے رکھا ہے تو جتنے کا قرضہ ہے اس کو ختم کر کے دیکھیں گے اگر چہوالیس پہتہالیس ہزار کا مال بننا ہے تو آپ کو قربانی ہو جائے گی اگر نہیں بننا تو قربانی نہیں ہوگی اس کے علاوہ بھی ہم نے اور بھی ویڈیو بنائے ہیں قربانی کے جانور اور ان کی عمریں قربانی کا فائدہ آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے بہت بہت شکریہ یہ چھے منٹ ہو چکے ہیں بس میں اپنا بیان ہی کرتم کرنے والا ہوں اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ بیکس میں لکھے بھیجئے بے شک انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے میں خوشی حاصل کروں گا جب آپ سوال کرتے ہیں تو مجھے خوشی حاصل ہوتی یہ بات دوسری ہے کہ لیٹ ہو جاتا ہوں میں جلد سے جلد آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا آپ ہمارے چینل مائی امام پر آئیں بہت بہت آپ کا سواگت ہے آپ اس کو سبسکراب کیجئے اور اگر آپ نہیں سمجھے تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے بس السلام علیکم